بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ہوں گے میں کرنے لگی تھی آئلنگ کیونکہ بال میرے کافی گندے ہو رہے تھے تو میں نے واش کرنے تھے میں نے کہا کیوں آپ سے شیئر کیا جائے کہ میں کون سے آئل یوز کرتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ساری ویڈیوز میں میں آپ سے صرف اپنا پرسنل ایکسپیرنس میں یا میرے ہسپرن جو بھی گھر میں ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرنس جو ہیں ہم صرف وہ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ہم اور کوئی ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں آپ کو نہیں بتائیں گے لیں بات کرتے ہوں آئلنگ کی آپ جتنا بھی اچھا شیمپو کنڈیشنر جو بھی چیزیں آپ یوز کر لیں جب تک آپ انہیں بالوں کو پروپر آئلنگ نہیں کرتے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے بال اچھے ہوں جس طرح کہ آپ کو آپ کی باڈی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اچھے سکین کو اور اچھے بالوں کو بھی اچھی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ سکین کو اچھی ڈائیٹ کے ساتھ آتا اوپر سے بھی اس کو مویسٹرائزر کریمز وغیرہ یوز کرتے ہیں اچھا رکھنے کے لیے سیم اسی طرح آپ بالوں کو ایک ڈائیٹ تو آپ کو چاہیے اچھے بالوں کے لیے لیکن آپ ساتھ میں اس کی اوپر سے آپ کو کیر بھی کرنی پڑے گی چلے جاتے ہیں آئلز کی طرف میں آپ کو بتاتی کیونکہ میں کون کون سے آئلز یوز کرتی ہوں یہ پہلے نمبر پہ ہے مسترڈ آئل سرسوں کا تیل اس کے بغیر تو آئلنگ کمپلیٹ ہی نہیں ہے کیونکہ بچپن سے ہماری ماں یہی استعمال کر دیتی وہ تو کبھی کبھی دلاغ کے مالش میں بھی یہ یوز کر دیتی تھی لیکن یہ تھوڑا سمیل ہی ہوتا ہے مالش کے لیے میرے کمینڈ نہیں کروں گی لیکن آئل میں جب بھی آپ آئلنگ کریں تو یہ لازمی یوز کریں سرسوں کے تیل میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جس سے آپ کے بال تھک ہوتے ہیں اور شائنی ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں یہ سیکنڈ پہ یہ ہے جیزمین آئل یہ دیکھیں ہے گندی سی بوٹل اور یہ پوری یوز ہو چکی ہے اس کو میں لازمی آئلنگ کے لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ میری ایکچلی سکن بہت ڈرائے اور میرے بال بھی بہت زیادہ ڈرائے ہیں وہ ڈینڈریف ہو جاتی ہے تو یہ ڈینڈریف کے لیے جو ہے کافی اس سے ہلپ فول یہ رہتا ہے یہ دیکھیں اس کے پر لکھا بھی ہوئے یہ ڈینڈریف خوشکی کو دور کرتا ہے اور بالوں کو کرنے سے بچاتا ہے تو ڈینڈریف کی وجہ سے ہیور فال بھی ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی وہ اچھا رہتا ہے اس کے بعد جو ہم نیکسٹ لیں گے وہ ہے ٹی ٹری آئل ٹی ٹری آئل کے میں صرف تین چار ڈرابز یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ نیچرل ایک انٹی سیپٹک ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ جیزمین آئل کی تھوڑی خشبوز ہی ہوتی ہے تو میں اسی ایچار پانچ روپ ڈال دیتی ہوں کہیں جو ہم ہی نہ ہو جائیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل اور جو سرسوں کا تیل ہے یہ تو میں شروع سے لازمی یوز کرتی ہوں لیکن یہ باقی چیزیں بھی سم ٹائم اندر ایڈ کر لیتی ہوں سردیوں میں اسپیشلی کیسٹر آئل بالوں کے گھرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسے بال گھنے بہت اچھے ہیں مطلب ڈری آپ کے بال ہوتے ہیں بالوں کےbula کیلئے بہت ہوتا ہے اس کو آپ استپیشن کیوںٰی بھی اگلی آپ کیے جوiko tv آردی ہے کہ کیسٹر آئل کی جو یہ تھوڑا تھک ہوتا ہے اس کو آپ خالی یوز نہیں کرسکتا ہے آپ کو کوئی آئل چلا مکس کرنا پڑتا ہے تو اس کے پر ایس تو 아니 انکسٹرا ایگل آئل ہوا پتہ ہی ہے اس کے بہنی فرض کتنے ہوتے ہیں اس کو آپ جب باقی تین آئل ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا اس کو بھی بیچ میں ایڈ کرنے سے آپ کے سردیوں میں بعض جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہوں گے موشترائیز رہیں گے آلی وائل یہ جو زیتون کا تیل ہے اس کے تو اتنے فائدے ہیں آپ اس کو کھائیں بالوں پہ لگائیں فیس پہ لگائیں شاور لے کے اس کے بعد آپ نہا کے اس کے بعد اپنی سکن پہ لگا سکتے ہیں سردیوں میں آپ کے تاکہ سکن ڈرائے نہ ہو یہ جیل جلے میں آئل بنانے لگی ہوں کوئی تھانی پاس لیے میں نے باٹرز کے خود ہی ڈھککن کھول کے رکھ لیے تھے تو یہ بس اس میں پہلے سب سے پہلے سرسوں کا تیل ڈال لیا ہے کیونکہ زیادہ تو وہی ضروری مطلب سب سب سے مین جو ہے وہ وہی ہے اسے کو زیادہ ڈالیں گے باقی تھوڑے تھوڑے اپنی مرضی سے اپنے بالوں کے حساب سے آپ بنا لیں جتنے آپ کے میرے بال تھوڑے بڑے ہیں تو اس میں یہ تھوڑا زیادہ جائے گا پہلے میں نے جیزمین آئل یہ جو چمبیلی والا تیل ہے یہ لگا ڈالیا تھوڑا اس میں یہ تھوڑا زیتون کا چلا جائے گا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس میں کیسٹر آئل ڈالوں گی میں کیسٹر آئل جو ہے یہ تو بہت ہی بیسٹ چیز ہے بالوں کے ل اپنے آپ کے جتنا بھی ہیر فال اور پتلے ہیرز ہونے کا اشیو ہے پتلے بالوں کا اشیو ہے انشاءاللہ سے سالٹ آٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ٹی ٹری آئل ہے یہ جو ایک نیچرل انٹی سیپٹک ہے آپ جو بالوں میں خواہش کر کر کے کوئی دانیں کوئی اس طرح کا زخم چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ جو ہے اس لیے میں یوز کرتی ہوں آپ ان ساروں آئل کو صرف دو تین سیکنڈ کے لیے آپ چلے پر تھوڑا سا اس کو ہلکا سا گرم کر رہے ہیں تو یہ مکس اچھے سے ہو جائیں گے پھر آپ ایک سیٹ سے سٹارٹ کر کے ساری روٹس میں اچھے سے ان کا مساج کریں اس کے بعد آپ کو گرم صحیح پانی میں گرم کپڑا یا ٹاول اس کو نچوڑ کے سر پہ لے پیٹ دیں دو تین گھنٹے کے بعد آپ واش کر لیں انشاءاللہ آپ کے بعد صحیح فٹ ہو جائیں گے اور ہفتے میں ایک دفعہ دو ہو سکے دو بڑنا ایک دفعہ لازمی آئلنگ کر رہے ہیں آپ